آئر وید میں کئی طرح کی اوسدی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا جائے جس سے بڑی سے بڑی گمبھیر بیماری کو آسانی سے صحیح کیا جا سکتا ہے پراتن کال سے لوگ ان جڑی بوٹیوں کو اپیوک کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی اوسدی گنوالے پودھے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودھے کا فل ہی نہیں اس کی پتیاں بھی ہمارے سواست کے لیے بہت لابدائک ہیں آئر وید میں اس کا اپیوک پراتن کال سے ہی بڑی سے گمبھیر بیماریوں کو صحیح کرنے میں کیا جاتا رہا ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں پپیتے کی پودھے کی جس کا فل تو ہمارے لیے لابدائک ہے ہی ساتھ میں پتیاں بھی ہمارے لیے بہت لابدائک ہیں آئر ویدیک چکیٹسک ڈکٹر اسمیتہ سریواستو کے مطابق پپیتے میں الکالائٹ پیپائن جیسے مہت پونک پوسکتا تو پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر کی روک پرترودھا چھمتا کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اس کی پتیوں پلازمو ڈی اسٹیٹک گل پائے جاتے ہیں جو ملیریا جیسی گمبھیر بیماری کو رونکنے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کا سیون کرنے سے ہمارے سریر کی پلیٹلیس بھی بڑھ جاتی ہیں پپیتہ کفل تو ہمارے لیے لابدائک ہے ساتھ ہی اس کی پتیاں کئی طرح کی روگوں کو رونکنے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں یہاں ہمارے سینے کی جلن کھٹی ڈکار اپچ محسوس ہونا جیسے سمسیاؤں کو بھی دور کرتی ہیں میرا نام ڈاکٹر سمتہ شباستو ہے میں راج کی ایروڈک چکت سال ہے شیوگڑ کی پرباری چکت سال دکھا رہی ہوں میں پپیتہ ہمارے لیے کس کلکل سے اپی ہوگی ہے پپیتہ کا پپیتہ ہمارے لیے زیادہ ہمارے لیے جیسے پر پپیتے کا جو ہے یہ فائبر کی ماترت اس میں زیادہ ہوتی ہے اس میں انٹی کینسرisch ڈامٹر کا ارتدھت ہوتے ہوں اس میں لائکوپین نامت پر دکھ پیا جاتا ہے اور فائبر جیسے ہوتا ہے تو دیجسٹی ہوئے ہمارے لیے کبج میں فائدہ کرتا ہے اور اس میں جیسے یہ ہے کہ ڈیابیٹیز کیلئے بہت اچھا ہے بجن کم کرنے میں ساہت پپین نامٹ لیور کے لیے بہت اچھا ہے موسیقی